شادی ہو نو جوانو شادیوں میں یہ خلافات بس میں چل رہی ہے کھلے ہو نے کہہ دینا یہ نبی کے غلام کی شادی ہے رشتہ لاروں سے کہہ دینا خاندانیوں سے کہہ دینا محلے والوں سے کہہ دینا بستی والوں سے کہہ دینا نبی کے غلام کی شادی ہے جو شریعت کے خلاف ہے وہ کام کوئی بھول لر نہ کرے اگر کیا تو اپنے گھر سے ہاتھ پکڑ تو اٹھا دھتا کہو یہ بات جگر چاہیے اس کے لیے نہیں کہو کہ مجھے پتا ہے کہ میرا رشتہ دار روت جائے گا یہ جگر بھی ابو بکر کو دیا میرے مولا نے لکھو نوٹ اس پر کائٹ پر جہاں لکھتو دعوتِ بلیمہ بارہ بجے سہرہ دس بجے جب تو ہوتا نہیں ہے دس بجے بارہ بجے ہوتا ہے سہرہ روان کی برات بارہ بجے چار بجے ہوتا ہے جھونڈ بول لیا نکا دو بجے چھ بجے فانچ بجے نکا ہو رہا ہے ایک بار کائٹ پر یہ سب کچھ لکھ دو ایک بار یہ بھی تو لکھ دو کھانا دانا سب کچھ لکھ دیا ایک یہ بھی لکھ دے نوٹ بے پردہ عورت ہے ہمارے گھر شادی میں نہ آئیں اور تو بے پردے کا معقول انتظام ہے ہمارے ہارے بے پردہ عورت ہے نہیں لکھ سکتے کہ میرا میرے شدان نراض ہوئے گا یہ جگرہ بھی ابو بکر کو دیا میرے رب نے کہتے ہیں میرے بھائی اس کی زبانوں کا نہیں ہوتا خالی زبان سے نعرے لگا دیئے ہوا کر دیا وہ تو نیتاؤں کے عاشق ہوتے ہیں نیتا کے پیچھے ہوا تھونی دیر کے لیے ہوا ہوا کر دیا اس کے بعد ادھر ملا جکنا نوالا تو ادھر نیتا کی جہ جہ کر دیا یہ تو نیتاؤں کے ہیں اور ایک جنگ میں کافروں کے ساتھ نبی کے خلاف جنگ لڑنے آیا ایمان نہیں لیا تھا کس کا بیٹا ایمان نہیں لیا زور سے بولے جنگ میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ بیٹا کافروں کے ساتھ جنگ میں آیا ابو بکر بیٹے کی تلوار کے سامنے باپ ابو بکر کا سر آ گیا یہ سمجھ پہ چھو جو باپ ہے چلو دشمن صحیح مگر باپ پھر کچھ دن کے بعد بیٹا ایمان لے آیا ایمان لانے کے بعد باپ بیٹوں کی بات ہو رہی تھی کہنے لگا بیٹا او باپ آپ کو وہ دن یاد ہے آپ اس دن نبی کی جانب سے جنگ کرنے آئے تھے میں مکہ کے کفار کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے آیا تھا میدان جنگ میں اتفاق ایسا ہوا میری تلوار کے نیچے آپ کی گردن آ گئی تھی میں نے یہ سمجھ کے چھوڑ دیا تو باپ کی گردنیں لاؤ چھوڑ دو آدھر پہ ابو بکر نے کہا یہ ہے نبی کی محبت کہاں تو نے تو چھوڑ دیا تھا باپ سمجھ کے اگر خورا کی تسامنے اس دن اگر میری تلوار کے نیچے کے لیے گردن آ جاتی تو بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں نبی کا دشمن سمجھ کے کاتے تھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں نبی کا دشمن سمجھ کے کاتے تھے بے سکتے تھے سبحان اللہ یہ ہے نبی کا عشق اس کو کہتے ہیں عشق ایسا عشق یار کب آئے گا ہماری گھر کب آئے گا یار لاؤ انہوں جو کہیں بزاروں میں نہیں ملے گا کہیں مارکیٹ میں نہیں ملے گا یہ عشق اس دن کی قیفیت کا نام ہے یہ دل میں پودا ہوگا نبی کا عشق سچز اپنے ذہنوں میں بسانا ہوگا دل میں بسانا ہوگا اور بس عشق کیا ہے آج جلسے سے جانے کے فوراں بعد ہی قسم کھانے نہ ہم موائل کو دوپر آپ اپنے الارم لگا دیں میں نے نماز پڑھنا اب نماز نہیں چھوڑنا ہے میں نے حرام نہیں کھانا ہے میں نے برے کام کرنے ہی نہیں ہے اب مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں گے اب مجھ سے وہ کام مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے مدینے والا آقا راضی ہوگا اب مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے بغدار کا غصے آدم راضی ہوگا مجھے وہ کام کرنا ہے جس سے عزبیر کا خاجہ راضی ہوگا کام کر لے میں برد گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں قبر کی مٹی بھی تیرا کچھ نہ بگاڑ پائے گی زمین مہلی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ابھی ستار گنھ کے جاتے ہیں کچھا سے آپ ستار گنھ جائیں گے آپ کچھا سے پل بھٹا سے ستار گنھ تو وہاں ایک مزار پڑھتا ہے مین روڈ پہ نیا گاؤں کے پاس بلکل مین روڈ پہ بڑا عالی شان وہ بزرگ کا مزار وہاں نہیں تھا اس سے وہاں کئی آدھا ایک کلومیٹر دور تھا کہیں جنگل میں جا کے دیکھنا ابھی میں وہ بات بتا رہا ہوں بشارت ہوئی ان کا کہنا تھا مجھے روڈ کے قریب دفن کرنا لیکن دفن ان کا دور ہو گیا لوگوں دفن دور ہو گیا کئی سال کے بعد بشارت ہوئی کئی لینا جناتے نکال گئے یہاں دفن کرو کئی سال کے بعد پرشاشاں سے اجازت لے کر کے جب ان کی قبر کھو دی تو کئی سال کے بعد جسم گلنا تو دور کی بات کفن بھی مہلا نہیں ہوگا اور وہاں سے نکال کے ان کو وہاں دفن کیا جہاں اب مظہر ہے بلکل روڈ کے کنارے زمین مہلی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا محمد کے ظلام ان کا کفن مہلا نہیں ہوتا یہاں تو تم سوچ رہے ہو میرا لباس سب سے اجلاؤ میرے لباس بزرازی گندگی نہ آئے مگر سو جیسا لباس صاف رکھنا چاہتا ایسا نام آمال بھی صاف کر لے تاکہ قبط میں تیرا قبط ساف رہتا تیرا قبط ساف رہتا تیرا جسم ساف رہتا قبر میں اکیو رہتا ہے ایسا ہی سوٹا رہے گا نبی کا غلاب جیسے دلہم سوٹی ہوئی واہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ اور نبی قیش کہیں بزار میں نہیں ملتا سونے چاندی سے نہیں ملتا فری میں ملتا اگر مول ملا کرتا تو نبی کا ہی صرف مال لاروں کے ہوتا غریب ہوگی کچھ نہیں ہوتا مگر نبی کا ایک بہت بڑا عاشق ہے جس کا نام ہے بلال اپنے پاس کچھ نہیں بلال کی غربت کئی عالم کے لوگوں کی بکریاں چراتا ہے امیہ کا غلام ہے لیکن جب عشق کی بات آتی ہے تو لوگوں عاشقوں کا امام ہیں مزور زبال دو عاشقوں کا امام ہے عاشقوں کا امام جنب کی حوروں نے میرے نبی کی بات کاما کی دیا بہا ہمیں کس کے لیے کس کے لیے منعیا میرے نبی پتا رہے ہیں تجھے ابوبکر کے لیے تجھے عمر کے لیے تجھے عثمان کے لیے تجھے فلاق کے لیے تجھے فلاق کے لیے ایک دنی خورصورت حور ارز کرنے لگی آقا مجھے کس کے لیے کہا میرے بلال کے لیے ذرا زور سے بول دا ذرا زور سے بول دا بہت اچھا ہے پہدری نہ رہے تکیر نہ رہے میرا بلال میرا بلال ملتا سوڑ زمانے سے میرا لائے تو کیا سوچ دیو کہ بلال کو تجھے دیا جائے گا پہلے بلال سے پوچھا جائے گا کہ تجھے پسند ہے کہ نہیں ہے یہ بھی بلال کی پسند کے اوپر ہے بلال چاہے تو پسند کرے بلال چاہے تو پسند نہ دیں اس لیے بلال کی نظروں میں محمد کے جلدی بچے وہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آشق میرا ہے بہت اچھا جس کے دل میں حضور رہتے ہیں اس کے دل میں پھر جنت کے ہور و بصور کا کوئی اوقات کا جنت کی ہوروں کو تم نہیں مانگو گے جنت کی ہور تمہیں مانگ لے گی عشق نبی نبی اشک نبی کا سکتا ہے